دور کے لیے جو طریقہ مفید ہے اور لائق عمل ہے وہ اجتماع اجتہاد کا ہے اور اس دور میں مواصلات اور ذرائع بلاغ کی ترقی کی وجہ سے اور باہمی ارتباط میں اضافے کی وجہ سے یہ بات زیادہ آسان بھی ہو گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کام عالم اسلام میں تو ہوئی رہا ہے آپ کے سامنے کئی اکیڈمیوں کے فیصلوں کا ترزیہ آئے گا رابطہ عالم اسلامی کے تحت مکہ میں فقہ اکیڈمی قائم ہوئی اور مسلم ممالک کی تنظیم کے تحت مجموع الفقہ دوبلی الاسلامی قائم ہوئی جس کا مرکز جدہ میں ہے اس کے بعد اسلامی ملکوں میں سودان میں مجموع فقہ قائم ہوئی اور ما شاء اللہ یہ سب اپنے کام کر رہی ہے غیر مسلم اکثریت ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت کے حیثیت سے ہیں آپ کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ اکیڈمیوں کے قیام میں ہندوستان نے سبقت کی ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ عالم اسلام کو رہنمائی کی ہے اور ان کے لئے خضر تریخ کا کام کیا ہے اس مسلم میں بھی انہوں نے رہنمائی کی ہے یہ مجموع الفقہ الاسلامی انیس سو نواسی میں قائم ہوئی اور آپ آئندہ سنیں گے کہ ما شاء اللہ کتنی بڑی تعدار مہین مسائل کو حل کیا ہے اور پوری دنیا میں اس اکیڈمی کو اعتبار و بقار حاصل ہے عرب کے ایک بڑے ممتاز عالم ہیں انہوں نے دنیا کے چند ممتاز اداروں کی فقہ تجاویز کو مرتب کیا ہے تو جنوب ایشیا سے مجموع فقہ الاسلامی الہند کی تجاویز کو لیا ہے یہاں کے بعد امریکہ میں مجموع فقہائش شریع قائم ہوئی اور یورپ میں یورپی افتاہ کونسل قائم ہوئی لیکن میرے علم کے مطابق جتنے زیادہ فیصلے اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا سے اب تک ہو چکے ہیں جتنے زیادہ مثال اور متنوے مثال پر بحث ہوئی ہے کم دوسرے اکیڈمیوں سے اتنے زیادہ مثال پر بحث ہوئی ہے یہ ہندوستان کے میں اللہ تعالی نے جو دماغ کی عقل کی فراوانی اور دماغ کی ذرخیزی اللہ نے اس خطے کو دیا شاید اس کا اثر ہو تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ تین نکات تھے جدید مسائل کیا ہیں شریعت کے نظر میں ان کا حل کیا ہے اس حل کے لئے موجودہ دور میں طریقہ کار کیا ہے میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے محترم جناب خاجہ شاہد صاحب کا معنی فہیم اقتر صاحب کا یہاں کے ویسی صاحب کا اور ذمہ داروں کا اپنی طرف سے اور اکیڈمی کی طرف سے کہ آپ حضرات نے اس اہم موضوع پر یہاں سبینار کا موقع انایت فرمایا اور میری استویل گفتگو اس سمہ خراشی کو آپ نے گوارہ فرمایا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ بہت بہت شکریہ ہم مشکور ہیں حیرت ملونا خالص صف اللہ رحمانی صاحب کے جو جدید مسائل کی وضاحت کر رہے تھے اور فقہ اسلامی کا جدید مسائل کے تعلق سے کیا کردار ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ سے خطاب کر رہے تھے اس کے بعد اگلی مرحلے سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں یونیوسٹی کے ریجسٹرار پروفیسر رحمت اللہ صاحب کا کہ آپ نے بھی ہم کو اس محفل میں تشریف آوری سے نوازا اور میں آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں میں سالے دوم کے طالب علم محمد ریحان کو کہ محمد ریحان تشریف لائیں اور ریجسٹرار صاحب کو گلدستہ پیش کریں آج کا دن شعبہ اسلامی کے سٹیڈیز کے لیے ایک اور مسرط کا باعث ہے کہ آج شعبہ کے دو فیکلٹیز کی کتابوں کی رسم اجراء بھی انجام پائے گی اور رسم اجراء کے لیے ہم یہ دو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب کا عنوان ہے بیہار میں مسلم معاشرت مذہبی اور سماجی تناظر میں اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عیفان احمد صاحب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسٹری پر تشریف لائیں میں درخواست کرتا ہوں پرو وائس ٹانسلر ڈاکٹر خجم محمد شاہی صاحب سے کہ آپ اس کتاب کی رسم اجراء انجام دیں موسیقی اس کے بعد میں درخواست میں حیات ملنہ خالص صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا رسم اجراء انجام دیں موسیقی موسیقی مہتر الملقام جناب ڈاکٹر خجم شاہد صاحب پرو وائس ٹانسلر خابل احترام مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی صاحب ڈاکٹر فہیم اختر صاحب موزیس رفقہ کار طلبہ و طالبات اسلام علیکم سب سے پہلے میں دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں اس کے بعد صدر شعبے اسلامی سٹڈیس کی خدمت میں اپنی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے ایک سمینار کا انققات عمل میں لانے کا ارادہ کیا اور وہ کر بھی رہے ہیں موزیس حاضرین ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میرے ذہن میں چند پہلو جو ہیں جو اس محفل سے متعلق ہیں ان کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا ابھی ہم مولانا کو سن رہے تھے انہوں نے کافی وسیل نظری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اس طرح کی قیفیت بہت کم سننے میں آتی ہے ایک پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ میرا یہ احساس ہے کہ مدارس میں جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے وہ خالی ذہن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے ایک ریزور مائنڈ بنا ہوا ہے اور اس کے تحت تعلیم اور تربیت کا نظام جاری ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے ایک فیصلے پہ پہنچے ہوں گے اور اسی نقطہ نظر سے کام ہو رہا ہوں گا مگر مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کم سے کم کھلے ذہن کے ساتھ تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی قیفیت بہت کم نظر آتی ہے اگر فرض کیجئے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میرے سامنے کوئی مسئلہ ہے اور میں اس کا حل چاہتا ہوں اور میں کسی سے رجوع ہوتا ہوں تو مجھے ایک حل بتایا جاتا ہے اور پھر میں کسی اور مکتب خیال کے عالم سے رجوع ہوتا ہوں تو کوئی دوسرا حل میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے کس پر عمل کروں کیا میں ایک سوپر عالم بن سکتا ہوں ایک عام سوپر کمپیوٹر کی طرح یہ تو ناممکن ہے تو پھر یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے پھر اس کا حل کیا ہے میں یہ دیکھئے کسی پہ تنخید نہیں کر رہا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے جو احساسات ہیں ان سے شیئر کر رہا ہوں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو محفل ہے یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے یہ ایک یونیورسٹی ہے ایک اکیڈامک پلات فارم ہے جس پر کھلے ذہن سے گفتگو کرنا لازمی ہوتا ہے یہ یونیورسٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولانا کے نام سے موسم ہے اور مولانا کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ ان کے جو بچپن کے اقایت رہے وہ تقلیدی بعد میں انہوں نے تحقیقی اقایت کو اپنایا یہ خابل غور معاملہ ہے مطلب ایک ماحول میں تعلیم تربیت کے بعد غور وہ فکر کرنا غلط صحیح کی پہچان کرنا اور اس کے بعد کسی ایک راستے کو اپنانا ایک راستہ ملتا ہے مولانا آزاد کی زندگی سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے کو اپنانا نہایت ہی ضروری ہے آج کے تعلیم علموں کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے جس راستے کو اپنایا تھا اسی کو اپنائیے میرا یہ کہنا ہے کہ جستجو کیجئے جس بیگراؤنڈ سے یا جس نقط نظر سے تعلیم ہوئی ہے اسی پر اکتفاہ مت کیجئے بلکہ تحقیق کیجئے اور جیسا کہ مولانا بھی کہا کہ ایک وسیل نظری کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک دوسری بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اگر فرض کیجئے کسی نئے شہر کو میں جا رہا ہوں کسی کام کی بدولت نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے کیلئے جا رہا ہوں تو بعض میرے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اہل حدیث کی مسجد ہے یہاں مت چلیے وہاں چلیں گے آگے بڑھے دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کی مسجد ہے اسلامی والوں کی مسجد ہے یہ اہل حدیث کی مسجد ہے میرا یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی مسجد کہاں ہے یہ مسجدوں پہ لیبل کیوں ہیں یہ کب ہٹیں گے آخر بہرحال یہ ایک تکلیف ہے جس میں میں مبتلا ہوں اب اس کا حل کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ اللہ جانے اور آپ لوگ جانے ایک اور میرا احساس ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پہلو پر دو تین مرتبہ کئی پلات فارمز پہ مختلف لوگوں سے میری گفتگو رہی مگر ایک تشنگی اب بھی برخرار ہے موزیس حاضرین میرا یہ ماننا ہے کہ اگر فرض کیجئے میرے سامنے کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر میں کچھ تلاش کرتا ہوں یہ ایک بات سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے اس کو میں اپنا لوں گا اور پھر اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات اور بہتر بات سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی اپنانے کا اختیار ایک عام مسلمان کی حیثیت سے مجھے ہونا چاہیے جیسے میں ایک مثال پہلے دوں گا اس کے بعد اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا پرست کیجئے آخری وقت میں مجھے نماز ادا کرنے کا کسی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی اثر کی نماز پرست کیجئے میں ادا کر رہا ہوں مجھے یہ معلوم ہوا کہ فلا مسلک کے تحت پانچ بجے تک آخری وقت ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی پھر معلوم ہوا کہ دوسرے مسلک کے تحت ساڑھے پانچ بجے تک وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں مگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس مسلک کے نہیں ہیں وہ دوسرے مسلک کے لیے لوگوں کے لیے ہے آپ اس مسلک کے اصول پر عمل نہیں کر سکتے ایسا کیوں پھئی جب ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام عشق کا تخاظہ ہی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز ہم کو ملی ہے اس کو ہم اپنا لیں کسی ایک مسلک کے ہو کر ہم کیوں رہیں جبکہ دوسری بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہرحال یہی چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اس محفل میں چونکہ ایک سیمینار ہے اکیڈیمک پلیٹ فارم ہے لہٰذا میں اپنے چیزوں کو آپ کے سامنے میرے خیالات کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں خدا حافظ ابھی دیکھیں یہ کتاب میں جو لے آیا ہوں ابھی جو جس کی رسمی اجرائی عمل میں آئی ہے ہندوستانی مدارس کا تعلیمی نظام اور اس میں اصلاح کی ضرورت ابھی جس چیز کو میں نے محسوس کیا یہ اسی انوان کی کتاب ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہے خدا حافظ جی سب سے پہلے تو میں اپنی انویسٹی کے رجسٹرار پروفیسر احمد رحمت اللہ صاحب کا اپنے اس سمینار میں استقبال کرتا ہوں میں نے جب استقبالیاں پیش کیا تھا تو میں نے اس میں لکھا تھا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے تو میں نے اس کو اس وقت حضب کیا اور میں اس چیز کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اس پروگرام کے شیڈل میں پروفیسر رحمت اللہ صاحب رجسٹرار صاحب شامل نہیں تھے لیکن جب میں نے کللات آپ کو فون کیا کہ آپ بھی کسی وقت تشریف لائیں تو آپ نے خود خواہش کا اثار کیا کہ میں اناغریشن میں آوں گا میں نے جلدبازی میں انتظام کیا کہ نیم پلیٹ اور اور چیزوں کا انتظام ہو جائے لیکن اس وقت جو اصل گفتگو آپ سے ہماری شروع ہوئی وہ یہی سوالات تھے جو آپ نے یہا رکھے میں جانتا ہوں پروفیسر رحمت اللہ صاحب بہت دینی ذہن کے آدمی ہیں اور مجھے تو کبھی کبھی رات کے چار بجے بھی فون کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو تو یہ جذبہ ہے اور وہ جذبہ ہی جو آپ دیکھ رہے تھے یہاں پر اور جو چکے فقی مسائل مسلکی مسائل اس وقت ایک حساس موضوعات بنے ہوئے ہیں اور واقعی لوگوں کو پریشان کی ہوئے ہیں آپ نے ہمیں مبارک بات دی ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم خوب سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی تنقید نہیں ہے ایک عام ذہن کے وہ سوالات ہیں جو آج انسان یہ نیا ذہن چاہتا ہے کہ ان کے جوابات حاصل ہو میں اس ضروری وضاحت کے ساتھ موانا سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ مختصراً اس کا جوابات دیں چونکہ عجیسٹار صاحب تشریف لے جائیں گے اگلی نشست میں پھر باتیں دوسری ہوں گی تو ضروری جوابات آ جائیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے عجیسٹار صاحب کی گفتگو سے اور اسلامیات سے اور شریعت اسلامی سے ان کی دلچسپی سے شکایت انسان کو دوستوں سے پیدا ہوتی ہے دشمنوں سے نہیں تو شکایت کی بنیاد اصل میں محبت ہوتی ہے دین کی اور شریعت کی جو محبت ہے اور ملت سے محبت کے جو تقاضے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی نے ان سے ان شبہات کا یہاں اظہار کرائے ہیں میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں مشکل یہ ہے کہ انہوں نے موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے جس کے لیے یعنی ایک کتاب چاہیے اور لکھا ہے لوگوں نے اس پر بہت سارا کام بھی ہوا ہے اور ایک طویل گفتگو چاہیے لیکن میں اختصار کے ساتھ اس مختصر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو تین بات ارس کروں گا پہلی بات تو یہ ہے مقاطب فقہ میں جو اختلاف پائے جاتا ہے آپ نے یہ بات کہی کہ یہ اختلاف کیوں پائے جاتا ہے ایک شخص ایک رائے لیتا ہے دوسرا شخص دوسری رائے لیتا ہے اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کے معانی اور مفاہم پوری طرح متعین ہیں ان میں کسی تبدیلی کی حالات کے اعتبار سے یا ایک سے زیادہ معنی اس میں پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں جیسا اللہ تعالی نے فرمایا تم پر شراب حرام کی گئی تم پر خنزین حرام کیا گیا تم پر مردار حرام کیا گیا اس کا ارکی مفہوم متعین ہے کچھ احکام ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہے مثال کے طور پر ایک مثال میں دوں حدیث میں آیا لا نکاح الا بے ولی نکاح نہیں ہوتا ہے مگر ولی کے ذریعے یعنی کوئی لڑکی چاہے وہ بالغ لڑکی ہو اپنا نکاح اس کا نہیں ہوتا ہے لیکن ولی کے ذریعے یہ جو لفظ ہے ربی زبان میں لا یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ چیز صحیح ہی نہیں ہوگی اگر کسی بالغ لڑکی نے اپنا نکاح خود کر لیا تو نکاح منقضی نہیں ہوگا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی لا میں نفی کمال کہاتا ہے ایسی صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ نکاح مفید مصمر اور بارعاور نہیں ہو سکتا جس میں ولی کا اعتماد حاصل نہیں کیا گیا ہو اب یہ دو پہلو ہیں اس میں کچھ فقہہ نے پہلے معنی مراد لیے اور کچھ فقہہ نے دوسرے معنی مراد لیے اور دونوں معنوں کی حدیث میں پھوری طرح گنجائش موجود ہے تو اس شریعت کو چونکہ قیامت تک باقی رہنا ہے اور کوئی ایسا قانون جس میں جو بالکل بلچک ہو جس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہو وہ ہر زمانے کی ضرورت کا ساتھ نہیں رہ سکتا اس لئے اللہ تعالی نے خود ہی بعض الفاظ میں ایسی لچک رکھی ہے جس کے معنی ایک سے زیادہ معنوں کی جس میں گنجائش ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو اس شریعت کا حسن ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے اور یہی اس کے دوام اور عبدیت کا راز ہے اگر اللہ چاہتے تو ایسا مبہم لدو استعمال نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ارقا کی جاتی کہ تم ایسی تعبیر اختیار کرو جس سے دو مانا مراد ہی نہیں لے جا سکے کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے فقی بھی آئیں گے جن کی یہ رائے ہوگی اور ایک ایسا فقی بھی آئیں گے جن کی یہ رائے ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شریعت کا منشاہ ہے تو اس لئے میرے خیال میں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ جو گھبراہت پیدا ہوتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے جیسا فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس نے رکوع سے پہلے رفعہ دین کیا آج کر یہ مسئلہ بات چلا ہوا ہے اور دوسرے سے پوچھا اس نے کہا نہیں آپ نے غلط کیا یہاں سے غلط ہی پیدا ہوتی ہے کیونکہ فقہ کے یہاں ترجیحات میں جو اختلاف ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ عمل دونوں صحیح ہے بعض ایک کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں دوسرے دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو زیادہ تر جو مقاتب فق کا اختلاف ہے وہ تنوہ کا اختلاف ہے ترجیحات کا صرف اختلاف ہے جائز اور ناجائز ہونے کا اختلاف بہت کم ہے تو اس بنیاد پر آپ کو یہ بات نظر آتی اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ بات ہوتی ہے ایک مریض دو ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے دونوں کی رائے الگ ہوتی ہے ایک ہی قانون کو دو وکیل اس پر بحث کرتا ہے دونوں بحث کے الگ الگ نکتے اٹھاتے ہیں ایک ہی قانون کی دو جج الگ الگ تشریح کرتا ہے تو اللہ نے انسان کے عقل میں اور فہم میں جو تفاوت رکھا ہے اس کی وجہ سے جو ایک زندہ قانون ہو اس میں ایسے اختلاف کا پیدا ہونا یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعجب بات نہیں ہے اور یہ اس کا عیب نہیں ہوگی یہ بری بات ہے کہ ہم اس میں دوسرے کو غلط کہنے لگیں اور اس پر جھگڑا کہنے لگیں اور محنانہ ابو القلام آزاد کا معاملہ بھی ہے